صلو علی الحبیب بسم اللہ علی محمد بسم اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سگرے نوشی سے ہونے والی چند بیماریوں سے آگاہ کرتا ہوں اور نوٹ کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی بھی آپ کو اس طرح کے پرابلم سو مگر ہوتا ہے سب کو تھوڑی ہوتا ہے ابھی ختم ہو جائے گا یہ نہ سوچیں سب کو ہوتا ہے ختم ہو جائے گا آپ کو آپ کے گھر والوں نے پالا پوسا بڑا کیا کیا اس لئے کیا کہ آپ اپنی جان سگرےٹ کے حوالے کر دیں آپ پر آپ کے ماباب کا وقت کا سرمایہ کا اتنا جو انویسٹمنٹ ہے ان کی جو توقعات ہیں جو ان کی امید ہیں وہ اس لئے ہیں کہ آپ اس کو سگرےٹ کی نظر کر دیں آپ اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے کہ اگر یہ سگرےٹ کی بیماری کی وجہ سے آپ مر گئے تو ان کا کیا ہوگا سب سوچ دیجئے سگرےٹ پیتے بھی تو آپ کو ایک محلک بیماری لگ گئی آپ کسی کام کا اچھے قابل نہ رہے اور اب جو وزن آپ کے گھر والوں پر آپ کی بیماری کا پڑے گا کیونکہ آپ تو کمانے سے بھی گئے نا گھر میں پڑے رہے گئے دیکھیں بیماریاں کسی کسی ہیں اس کی سانس کی نالیوں میں سوزش دم گھٹنا زکام سوکھی خانسی گلے میں سوجن ہیپڑے کی طرح طرح کی بیماریاں جنسی امراض مینائے کی کمزوری آسابی یعنی رگوں کے امراض مخارج کی نالیوں کی سکرن یعنی جہاں سے غلازتیں اور رتوبتیں خارج ہوتی ہیں ان نالیوں مثلا پشاوہ فضلہ وغیرہ کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کا تنگ ہو جانا جسم میں سرک اجزہ ریٹ سیلز کی کمی حازمہ کی خرابی خارش جائیاں یعنی بدن پر کالے یا سفید داغ ہو جانا دل کی دھرکن بڑھ جانا حافظہ کمزور ہو جانا نیند نہ آنا دماغی امراض موسم سرما میں سردی زیادہ لگنا کھانے بے مزہ لگنا بھوک کم لگنا لقوہ یعنی آدھا مو سون ہونا فالی جانی آدھا جسم سون ہونا ڈپریشن یعنی مایوسی دل کی امراض ہڈیاں کمزور ہو جانا ہڈیوں میں مسلسل درد رہنا معمولی سی چوٹ پر فریکچر ہو جانا یعنی ہڈیوں میں درارے پرنا ٹوٹ پوٹ ہونا معیدے کا السر مو گردن گزا کی نالی گلے پھیپڑے گردن مسانے لب لبے اور معیدے وغیرہ کا کینسر دوران خون کے نظام کی خرابیاں بلٹ پریشر میں اضافہ خون کی نالیاں بالخصوص دیل و دماغ کی طرف جانے والی کا تنگ یا بند ہونا خون میں نقصان دیکھ کولیسٹرول یعنی ال ڈی ایل کا اضافہ اور مفید کولیسٹرول ایش ڈی ایل کی کمی آنا زیابتوس یعنی میٹھی پیشا تیزابیت سینے میں جلن یہ ابھی یہاں تو سنتیس بیماریاں لکھی ہیں اب آپ غور کیجئے اللہ نہ کرے کوئی اس کی ایسی کوئی چیز کاروبار سے کام کاسے بھی چلے گئے بھی الفرض کی بی بچے کیا کریں گے آپ کے ماں باپ کیا کریں گے ان پر جو وزن پڑے گا ابھی اس تکلیف کا احساس ہے آپ کو اپنی لمحے بھر کی لذت اور لمحے بھر کے سکون کے لیے خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آپ کس قدر وہ نقصان کی طرف دھکیلتے چلے جا رہے ہیں اس پر غور کیجئے سنجید کی کے ساتھ غور کیجئے سگرٹ پینے والے کا دھوان ماحول کو پراغندہ کرتا ہے یہ دھوان دوسروں کے سانس میں جانے سے اس کو نمونیاں دمہ ہو سکتا ہے یہ ایسی عادت ہے آپ کو نقصان دے رہی ہے مگر دھوئے کی وجہ سے جس بچے آپ دن رات خیال لگتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بیٹھ کر آپ سگرٹ پھونک رہے ہیں وہی سگرٹ کا دھوان اس بچے کے جو نقصان پہنچانے کا اندیش ہے اس کا احساس نہیں ہے یہ گھر کے دیگر افراد کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا احساس نہیں ہے میں ائرپورٹ پہ گیا واقعی مرامت مانی گا میری بات کا آپس کی باتیں اپنا عیت میں ارز کر رہا ہوں کہ ائرپورٹ پہ گیا تو اسے الگ سے کیمیڈ مانی ہوئی ہے سگرٹ پینے والے وہاں چلے جائیں ان کا جو منظر دیکھنے یہ ایسا ہوتا ہے نا اللہ یہ تقاف میں جو سگرٹ کے عادی ہوتے ہیں یہ بیچارے مغرب کے بعد جو دوڑتے ہیں ان کو کوئی جگہ نہیں ملتے یہ باترون میں جا کے سگرٹ پینے گے آپ سوچو یار یہ عادت ایسی ہے جو آپ کو مسجد میں بھی نہیں پینے نہ تو نہیں پینے ایک معزز آدمی کے سامنے آپ نہیں پینے دور سے کوئی معزز آدمی جس کی آپ عزت کرتے ہیں جب وہ آتا ہے تو فورٹ پھینک دیتے ہیں میں معززین کوئی یہ ضرور مدنی التجا کروں گا یا والی صاحب جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر لوگ سگرٹ پھینک دیتے ہیں چپا دیتے ہیں بعض وقت وہ دیکھ لیتے ہیں اور سگرٹ پینے والے کی نظر بعد میں پڑتی ہے ایک حضرت آ رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوتا ہے ہاں یا دیکھ لیا اب وہ آپ کو دیکھ کر سگرٹ چپا لیتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس نے آپ کو دیکھ کر سگرٹ چپا لی یا پھینک دی ہے جو بھی اس نے اس کے ساتھ سلوک کیا اب آپ کے قریب آئے گا ہاں بھائی مجھے دیکھ کر سگرٹ پھینک دیتے ہو چھوڑی دو نا مشکل ہے کہ وہ شاید چھوڑے لیکن آئندہ آپ کو دیکھ کر اب سگرٹ بھی نہیں پھینکے گیا یہ موقع بولنے کا نہیں ہے آپ پیار محبت سے اس سے سلام دو کر کے نکل جائیے کہ وہ جو ایک آپ کا جو اس کو تو پتا چل گیا چھوڑو یا تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایک عجاب ہے وہ رہنے دینا چاہیے لیکن جو پیتے ہیں وہ سوچئے کہ آپ ایک ایسی عادت مبتلا ہیں جو آپ اپنے والدین کے آگے یہ کام نہیں کر سکتے کسی معزز دینی یا جس کی آپ عزت کتے نہیں کر سکتے کرنا بھی نہیں چاہیے یہ بھی عرض کر دو آدمی کو ایسا بے باگ اور ڈھیٹ نہیں بن جانا چاہیے کہ یہ ایک مطلب ایک اچھی حرکت تو نہیں ہے نا اس کے نقصانات کتنے ہیں تو آپ اس کو کسی معزز آدمی کے آگے یا معزز دینی کے آگے یا جس کی آپ عزت کتے رسپیک اس کے آگے پیئیں تو یہ بے باقی ہے اگل آپ کو بولے گا تو نہیں کہا میرے سامنے سگریٹ نہ پیئیں وہ تو نہیں بولے گا کہ میں ایک ایسا لیکن اس کو فیل تو ہوگا نا اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو فیل ہوگا کہ یا اس آدمی کو لگتا اس کی وہ عزت رسپیکٹ نہیں ہے تو آپ دیکھیں آپ کے دل میں اس کی عزت ہے لیکن چونکہ آپ اٹھ کر باہر نہیں جا سکتے اس کے بغیر رہے نہیں سکتے نکالی اور آپ نے پینی شروع کر دی اور آپ کی وجہ سے جو لوگ کے ذہن جو برے ہو رہے ہیں پھر آپ جو وہ دھوان چھوڑ رہے ہیں اس سے مطلب جس کی آپ اتنی عزت کر رہے ہیں اب وہ سانس لینا بند کر دے جب تک آپ سگرٹ نہیں پیے رہے وہ ناک پر ہاتھ رکھا بیٹھا رہے کہ یار یہ حضرت سگرٹ پی کے فارغ ہو تو میں اب بات کروں یعنی وہ اپنے سانس بند کر دے یعنی آپ سوچئے کہ جن لوگوں کے آپ عزت کر رہے ہیں جن معزز لوگوں کے درمینہ بیٹھے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں میں سگرٹ پی رہا تو میرا دھوان پیو دھوان لو یہ درست نہیں ہے سگرٹ نوشی سے وٹامینز کی جسمانی زخائر پر انتیائی مزید اصحاد پڑتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق ایک سگرٹ پینے سے جسم اس قدر مقدار میں وٹامینز سی ضائع ہو جاتی ہے جو ایک مالٹے سے حاصل ہوتی ہے تباکو نوشی کی تباہ کاریاں سنیئے کینسر سے مرنے والوں میں ہر تیسرا فر تباکو نوش ہوتا ہے دل کی امرہ سے مرنے والوں میں سے ہر پانچمہ فر تباکو نوش ہوتا ہے پیپروں کے امراض کی وجہ سے مرنے والوں دس افراد میں سے نو کی موت کا سبب تباکو نوش ہوتا ہے درمیانہ درجے کی تباکو نوشی کرنے والا فر اپنی ممکنہ زندگی کے آٹھ سال کم کر لیتا ہے ڈاکٹر لائنس کے بقول اگر آپ دن میں بیس سگرٹیں پیتے ہیں اور آپ کی عمر اگر پچاس برس ہے تو جان لیجئے کہ آپ کی حالت اس اٹھاون سالہ بڑے جیسی ہوگی جو سگرٹ نہیں پیتا گویا ہر سگرٹ آپ کی زندگی میں سے چودہ منٹ کم کرتی چلی جاتی ہے حاملہ عورت اگر سگرٹ نوش ہو تو وہ اسقاط حمل یعنی کچھا بچہ گر جانے یا مردہ بچہ جننے کے خطرے سے دوچار ہوتی رہتی ہے نیز اس کا شیر خار بچہ اچانک موت کا شکار ہو سکتا ہے سگرٹ پینے والی عورتوں کے بچوں کی ذہنی نشو نمہ سس رفتار ہوتی ہے کبھی سگرٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں پینے والوں کے ستر سال کی عمر تک پہنچنے کا امکان آدھا رہ جاتا ہے تمباکو نوشی کرنے والوں میں شرح اموات سگرٹ نہ پینے والوں سے ستر فیصد زائد ہوتی ہیں سگرٹ پینے والوں میں دل کی شریانوں یعنی دل کی بارک رگوں کے امراض کا امکان نہ پینے والوں کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے سگرٹ نہ پینے والے نوجوانوں کے مقابلے میں تمباکو نوش نوجوانوں میں اچانک موت کے واقعہ چار گناہ زیادہ ہوتے ہیں چالیس تا پچاس سالہ تمباکو نوشوں میں دوسرے ہم عمر افراد کے مقابلے میں اچانک موت کے امکانات تین گناہ زائد ہوتے ہیں تمباکو نوشی سے خون میں چپا ہٹ اور لو تھڑے بنتے ہیں لہٰذا عام لوگوں کے سگرٹ نوشی کرنے والے کے لئے فالج کے حملے کا امکان زیادہ ہوتا ہے پھر اس بات پر غور کیجئے کہ سگرٹ نوشی کے دنیاوی نقصانات آپ نے ملاحظہ کیے اس کا بہت بڑا دینی نقصان یہ ہے کہ موں میں بدبو ہو جاتی ہے اور جب موں میں نسوار تمباکو کچھے پیات کچھے لحسن وغیرہ کی بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام ہے چنانچہ آل حضرت امام اہل سنت فرماتے ہکہ پینے والوں کو سخت احتیاط کی حاجت ہے اور ان سے زیادہ سگرٹ پینے والے کو کہ اس کی بدبو مرقب تمباکو سے سختر اور زیادہ دیر پا ہے اور ان سے زائد اشد ضرور تمباکو کھانے والوں کو ہے جن کے موں میں یعنی دھویں کے بجائے خود تمباکو ہی کا جرم دماریتا ہے اور موں کو اپنی بدبو سے بسا دیتا ہے یہ سب لوگ یعنی ہکہ سگرٹ پینے اور تمباکو کھانے والے وضو کرنے میں اس وقت تک مسواک اور کلیاں کریں کہ موں بالکل صاف ہو جائے اور موں کا اصلا نشان نہ رہے اور اس کا امتحان یوں ہے کہ ہاتھ اپنے موں کے قریب لے جا کر موں کھول کر زور سے تین بار حلق سے پوری سانس ہاتھ پر لیں اور معنی یعنی فوراں سنگیں کہ بغیر اس کے حلق کے اندر کی ودبو خود کم محسوس ہوتی ہے اور جب موں میں ودبو ہو تو مسجد میں جانا حرام نماز میں داخل ہونا منع